بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹیپ چھوڑ کے دوسرے سٹیپ پر پہنچا دینے والی چیزیں نیب میں خود سامنے آئیں گی اب اس طرح کی ایک معاملات نیب خود کر رہا ہوگا تو پھر نیب کس طریقے سے باقی لوگوں کی اکانٹیبیلیٹی کرے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب انویسٹیگیٹیو جرنلیست سہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران یوسف صاحب سینئر اینلسٹ سینئر جرنلیست بہت شکریہ کامران صاحب نے جوائن کیا دونوں سے بات کریں گے لیکن سہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہ کچھ عرصے پہلے نیب کا مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اس کو کیا بنا اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کے جانے سے نیب کے اندر دو ہزار دو کے بعد جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی اور ترقیہ ہوئی تھی ان کی ایک تفصیلی انکوائری رپورٹ سبمیٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اور وہاں پر بتایا گیا تھا تک دو سو تہتر افسران ایسے ہیں جن کی تقرریاں اور ترقیوں میں کھلی خلاف قوائیتی دھڑیاں اڑائی گئی ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے چیر میں نیب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ایکشن کریں اور ہمیں رپورٹ کریں انکوائری رپورٹ کی روشنی میں جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے یہ کیا آپ کر سکتے ہیں لیکن نیب نے گدشتہ ہفتے بھی اجلاس وہاں پر ہوتا رہے گدشتہ روز بھی نیب ہیڈکورٹر کے اندر افسران موجود تھے سارے معاملے کو دیکھتے رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک اس افسر کے خلاف جن کی دو سے ہتہتر ویسے تعداد ہے کہ کوئی نیب اس انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کاروائی کرتے کاروائی نہیں کی گئے بلکہ نیب سپریم کورٹ میں ہفتے کے روز جواب عمل درامند رپورٹ جمل داخل کروائی گئی جس میں ایک نئی سٹیڈلی تیار کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ کو آج بتایا جائے گا جو آج دوبارہ اس کے سماعت بھی ہوگی کہ کیا وجوہ ہاتھ ہیں کیا لکوناز ہیں کیا ایچوز ہیں جن کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو پا رہی ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو نیب کی ٹیم ہے جو خاجہاری صاحب آج پریزنٹ کریں گے ان کی کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے کچھ وقت حاصل کیا جائے چونکہ جو اس بینچ کو جو ہیڈ کر رہے ہیں مسلمانی وہ ریٹائر ہو جائیں گی تیس مارچ کو تو کچھ اثران کا خیال ہے کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد یہ کیس کچھ تھوڑا سا تھنڈا پڑ جائے گا لیکن یہ ایسے معاملہ پانما کے کیس میں بھی سوچا جا رہا تھا کہ جی چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے تو پھر اس کے بعد سارا سارا معاملہ آگے چلے گا لیکن وہ تو پھر دوسرا بینچ آ گیا کہ ایس میں یہ نہیں ہوگا کہ امیر حانی مسلم صاحب اگر ریٹائر بھی ہو جائے تو کسی دوسرے جج نے تو آنے ہی آنے اور مسئلے کو ہے تو کرنے ہی لیکن اس طرح کی کیسے اس اندر ٹائم گین کرنے کوشش تو ہمیشہ کی جاتی لیکن دوسری جانب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اور کچھ دستاویز سکرین پر چل رہی ہوں گی جب اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے انکوائری انکوائری کی گئے کہ کس طریقے سے نیاب کے قواعد کی دھڑیاں بھی کھیرتے ہوئے افسران کی افسران کو ترقیان دی گئی اور ان کی پوائنٹسمنٹ کی گئی اسی وقت تیرہ مارچ کو نیاب کے اندر ایک اور خلاف قانون خلاف زابطہ تقری کی گئی ہے ناصر اقبال ہیں گریڈ بیس کے آفیسر ان لینڈ ریوینو کے یہ پہلے ہی یہاں پر نیاب ہے ڈیپورٹیشن پر تیناتے لیکن ان کی گریڈ انیس سے بیس منٹ کی ترقی ہوئی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن آف اکستان کی جانب سے ان کی نوٹفکیشن ہوا نیاب کو مصول ہوا لیکن ان کو جو نیا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے نیاب کے ڈی جی ہیڈکورٹر کے طور پر ان کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا لیکن اس نوٹفکیشن کے اندر ہی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ بطور ڈی جی چیئرمنٹ سیکریٹریٹ کے فرائیسر انجام دیں گے نیاب کے اندر ڈی جی سیکریٹریٹ کی پوسٹ ہی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد یہ چونکہ بہت اہم اہمیت کا حامل ہے چیئرمنٹ سیکریٹریٹ کا ڈی جی ہونا چونکہ یہاں بیٹھ کر ناصر اکبال صاحب ملک بھر کے اندر کرپشن کے جتنے کیسیز ہوتے ان کی انکواریاں انویسٹیگیشن کس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا یا نہیں کرنا اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے نیاب کے ایک حبائی ٹی سی ایس یہ کہتے ہیں ٹرمز اینڈ کنیشن آف سرویسیز رول دو ہزار دو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا افسر نیاب اگر ڈیپوٹیشن پر آئے گا تو وہ اسی گریٹ جو نیاب کے اندر جس گریٹ میں وہ یہاں نیاب میں آئے گا نیاب میں بھی اسی گریٹ میں یعنی اگر گریٹ بیس کا فیصل ہے تو گریٹ بیس میں بیٹھے گا لیکن چیئرمنٹ نیاب نے اگر اپنے ایک اپنے ہی قبائد کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ناصر کبال کو گریٹ بیس کا چار دیا ہے اور اس ڈی جی کی پوست کا چار دیا ہے جو نیاب کے اندر اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس کے ساتھ کچھ اور بھی سن لیجی جب یہ ساری انکواری ہو رہی ہے ایک اور دستویزات ہمارے ہاتھ لگی ہے جس میں بتایا گیا کہ جب سابق چیرمن نیاب فسی بخاری تھے انہوں نے سابق وزیراعظم پاکستان کو دو ہزار بارہ میں یوسر زگلانی اس وقت تھے ان کو ایک سمری بھیجوائی تھی کہ نیاب کو چار دی جیز کی ضرورت ہے وہ مختلف بتایا گیتے کہ ریسرچ کیلئی ضرورت ہے ٹریننگ کے لیے ان چار سیکشنز کے لیے ہمیں چار نئے دی جیز چاہیے ابجیکٹیو یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اس کے اندر لے کے آنا تھا نیاب کے اندر دی جیز کی دی جی لیول کیوں پر لیکن اس وقت وزارت خزانہ نے اور وزارت قانون نے چار دی جیز کے بجائے دو دی جیز اپوائنٹ کرنے کا کہا تھا کہ دو دی جیز مقرر کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن اس کے باوجود چار دی جیز کی ایک ایک ویگ سا اجازت نامہ حاصل کر کے چار لوگوں کا تعیون کیا گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ دو ایسے تین لوگ ایسے تھے جو ایک بزنس ٹائکون کے کہنے کے اوپر اپوائنٹ کیے گئے تھے اور ان کی اپوائنٹ میں ہونے سے پہلے ان کے نام ان کی اشتہار آنے سے پہلے ہی انٹریویو شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی تقرین کر لی گئی تھی ان کے نام بھی آج سپریم کورٹ میں پیش کیے جائیں گے اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہی ان افصلاحی خلافت کاروائی کا خسل ہوگا اچھا ویسے آسامی بنانا سوہیل صاحب کوئی اتنا بڑا وصلہ تو نہیں ہے نا کامران صاحب یہاں اگر کوئی پوسٹ نہیں ہوتی تو کچھ عرطے میں پوسٹ بن جاتی ہے رات و رات کام ہو جاتی ہیں تو بڑی تیزی سے جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ تو بہت تیزی سے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہوگی کہ اگر پوسٹ نہیں دیا تو پوسٹ بنا لی جائے اور یہ کیوں ہم ادارے میں ہر ادارے میں دیکھتے ہیں کہ خلاف قانون تقرنیاں ہو رہی ہوتی ہیں بھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں ذابط قوائد یہ سارے کے سارے کیا صرف کاغذوں کے لیے بنائے گئے پیسے بہت سے لوگ کے لیے یہ خبروں کی سوہل صاحب بھی کافی پرجوش طریقے سے یہ بتا رہے تھے لیکن یہ کوئی میرے لیے چمبے کی بات نہیں کیونکہ جو کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں یہ پرویل کر رہے تو نیب بھی اسی کا ایک حصہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیب کے اندر جہاں باقی اداروں میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے اکروا پروری ہے پرچی یا انفلونس کے نام پر اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو نیب اس سے بچا رہے ہیں سب سے جو مزاکہ خیز بات ہے کہ میں گزشتہ مہینی پڑھ رہا تھا کہ نیب کیونکہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور ان کی طرف سے ایک رپورٹ بھی سامنے آئی کہ آئسکو میں کچھ غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں وہاں پر تو اس میں انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں تو مجھے یہ خبر دیکھ کہ پھر عجیب مجھے ایک مزاق لگتا ہے کہ چراک تھلے ہندیرہ ہے کہ کس طرح سے نیب دوسرے اداروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہاں پر اس طرح کی غیر قانونی بھرتیاں ہو رہی ہیں جیسے سویل صاحب نے کہا کہ پھر کس طرح سے سپریم کورٹ کو بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دلینگ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں تو پھر اس صورتحال میں میرے خیال میں نیب کے پاس کوئی مورل اتھارٹی رہتی نہیں ہے کہ جب وہ دوسرے اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ کرپ پریکٹسز نہ کریں ہمارے ہاں بنیادی طور پر مسئلہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انفلونس کی وجہ سے کسی کے کہنے پر اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ آپ کو اپوائنٹ کروا رہا ہے تو اس کا یقیناً کوئی انٹریسٹ ہے تو کل جب آپ اس پوزیشن پر موجود ہوں گے تو اس کو پھر فیور بھی دیں گے تو یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کرپشن کے خلاف جنگ کی بات ہوتی ہے یا کرپشن کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہی وہ بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو حل لیں گراتے ہیں وہ پھر پھر میسیجز تک رہ جائے گی say no to کرپشن مطلب say no say no کرتے رہیں اور do no والا تامنی کرتے ہیں کامران نے جو بات کینا کہا ملیوز صاحب اچھمبے کی بات میرے اس لئے ضرور ہے کہ ہر ہفتے کے اندر چیئر میں نیب کا نظمہ چوزری کی جانب سے دو سے تین پریس لیزز جاری کی جاتے جس کے اندر اس بات کا یادہ کیا جاتا ہے کہ نیب کرپشن کے خلاف zero tolerance کی policy پر عمل پیرا ہے پاکستان سے کرپشن کا صفایہ کر دیا جائے گا اور کرپشن پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جب اس بات کا ہر ہفتے میں آپ دو سے تین مرتبہ یادہ کرتے ہوں قوم کو یقین دلاتے ہوں پھر وہ ادارہ اگر دیگر اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کرپشن کا خاتمہ کرنے لیکن وہاں پر ایسے افسران کو جب اتنے ایک ویل ڈیزائن طریقے سے لائے جائے گا کہ مستقبل میں بیٹھ کرو آپ کی کرپشن کا تحفظ کریں آپ یہ سنکر حران ہوگی ہماری اسی سٹوری کیسا جب سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شیف تھے جب وہ چار ڈریکٹر جنرلز کا معاملہ آیا تو اس وقت وہ موجود تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ان کے خلاف اس کے رینٹل پاور پلانٹس کے دس سے بارہ کیسز نیب کے اندر آ چکے تھے انہوں نے فیچر کورس آف ایکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لانے کی کوشش کی تاکہ جب ان کے مقدمات اور کچھ ان کو وہاں پر ریلیکس سیشن مل سکے تو جب نیب کی جانب سے اس طرح کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے وہاں پر آپ کا سنکہ حران ہوں گے کہ جب یہ ماضی کے اندر اپوائٹمنٹس ہوئی انجینئرز کو نیب کے اندر کتنی بڑی تعداد ملائے گا عطیق اور حمان صاحب انجینئرز ہیں نمان اسلام صاحب کو لائے گئے حسین صاحب رفیق ممن مسود عالم احمد مختار جو نیب کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتے تو انہیں اس عوضے پر لائے گا جب دوکٹر آسیم پیٹرولیم کی یہ بنیادی جو پرولم یہی ہے کہ ہمارے ہیں جو گٹ جوڑ ہے نا یہ وہی نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو باثر طبقہ ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں بزنسمن بھی ہیں یہ نیب کی آپ بات کر رہے ہیں ایف بی آر کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں جو سارے کی پوزیشنز پر لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے انفلونس پر ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں کسی سٹیج پر جا کر کے وہ لوگ ان کو کلین چٹ دیتے ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے اور یہ ایک ایک اکاؤنٹ ہے فیصل اکبر انہیں لائے گیا اس کے ساتھ ڈپٹی ڈریکٹر حسنات رسول گلزار حرون تاریخ احسان ایک لمحی لیسٹ ہے میں چھوڑی سی بات اس میں ایڈ کر دوں ویسے کسور جو لوگ انڈویجول جو اپلائے کرتے ہیں ان کا بھی کسور نہیں ہے ہر بندے کو جب نوکری یا چاہیے ہوتی ہے ہمارے ہیں پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس جب تک سفارش نہیں ہوگی جب تک کوئی آپ کے پیچھے ہوگا نہیں تو جو انڈویجول جو ایفرٹ کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہیں کلچر ہی یہی ہے اگر آپ میرٹ پر جائیں گے تو آپ کنسیلیر نہیں کرے گا چلیے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلیٹی کے ادارے کا حال یہ ہے اگر اکاؤنٹیبلیٹی کے ادارے کا حال یہ ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہران ہے اس ادارے نے اور اگر اشرافیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر ان کو تو اسی طریقے سے فیورز ملتی چلی جائیں گی یہ کام عوام کا کیا ہوگا عام عوام کی طرف بات کر لیتے ہیں اگلے ٹاپے کی طرف بڑھتے ہیں اور مہنگائی کی بات کرتے ہیں نظرین اشیخ خرونوش کی قیمتیں آسمانوں سے بات کر رہی ہیں اور یہ آسمانوں سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ چڑھتی چلی جا رہی ہیں مہنگائی کا جن ہے کہ بوتل سے ایسا آزاد ہوا ہے کیا بوتل میں واپس جانے کا نام نہیں لے رہا اب نوٹس جتنے مرضی لے لیے جائیں سوہیل صاحب مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش نہ کی جائے کوئی یاد ہے جب پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی تھی تو وزیراعظم صاحب نے تمام صوبوں کو کہا تھا کہ جی اب اشیخ خرونوش کی قیمتیں کم ہونی چاہیے وہ تو نہ ہو سکیں تو پانچ روپے بتاتے تھے بتاتے تھے اس کا مطلب تھا اگرچہ کہ مارکٹ میں وہ قیمت رائج نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ وزیراعظم کہیں نے کوئی بریف کر رہا تھا اور ان کی اس کے اوپر نظر تھی لیکن اب جب سے کچھ سیاسی حلچل پیدا ہوئی اور جب سے پنامہ کا معاملہ آیا ہے وزافت خزانہ ہو یا دیگر مطلقہ ان کے وزراء ہوں یہ وزیراعظم لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کڑی نظر رکھنے یہی وجہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ ہفتے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مہنگائی کی شرعہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی مزید بڑھے گی کیونکہ حکومت گزشتہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے اور اس کے بعد صوبائی حکومتوں کی بھی مارکیٹ کے اندر کوئی چیک ان بیلنس کا کوئی بڑا نظام موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے چکن پھل اور سبزیاں دالیں سب کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اب جب یہ دوبارہ رپورٹ ہوا میڈیا کے اندر یہ معاملہ سامنے ہے تب گزشتہ روز وزیراعظم صاحب نے دوبارہ نوٹس لیتے ہوئے صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ انشاءہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے آپ ایک دامات کریں آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ مرگی کی قیمت یعنی چکن کی قیمت پشاور میں ساڑھے تین سور پی فی کلو تک ریکارڈ کی گئی اور کراچی کے اندر یہ قیمت چار سور پی فی کلو تک پہنچ گئی صوریل صاحب مجھے یاد پڑتا ہے صحاب دار صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر دالیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں مرگی میں ساٹھ فیصد کے قریب اضافہ ہو گئے اس کی قیمت کے اندر تو پھر اب کیا کھائیں گے دیکھیں ڈار صاحب ہیں ایکنومک پوائنٹو اس سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد چارٹڈ اکاؤنٹویٹ بھی ہیں تو وہ اگر یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب دالیں گے اور مہنگے تو چکن کھا لیں اگر امام چکن زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ چکن کے بزنس کے اوپر اس کو رن کون کرتے ہیں اس کو لیڈ کون کرتے ہیں کسی نے کسی انڈسٹری کو فائدہ ضرور ہونا تھا شرفہ کی طرف نہ اشارہ کریے کامران صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں سہل صاحب کامران صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں یہ اتنی قیمتوں کے اندر اضافہ ہونا اس ٹائم پر کم نہیں ہو جس ٹائم پر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی آئی اب پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں تھوڑا اضافہ ہونے لگا تو قیمتیں فوری طور پر شوٹ کر گئی ہیں یہ کدھر کا انصاف ہے کامران صاحب اچھا لیکن میرا ایک گلہ عوام سے بھی ہے ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو اور جو آثورٹیز ہیں ان کو بلیم کرتے ہیں سب سے جو بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے یا مارکٹ میں کم ہو جاتی ہے آپ نے بات کی کہ اتنی مہنگائی ہے اس کے باوجود اگر مارکٹس میں جائیں تو پھر بھی ہمیں رش نظر آتا ہے شوگر کا کرائیسز ہمارے ہیں ماضی میں ہوا کہ شوگر کم ہو رہی ہے پھر بھی لوگ سٹاک کرنا شروع کر جاتے ہیں کیا ہمارے ایک کلیکٹیو جو ریسپونس ہے وہ آنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو آپ تین دن ٹیمارٹر نہیں خریدیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں آگا کم از کم جو مارکٹ کے پلیئرز ہیں جو انفلونس کرتے ہیں اگر آپ گوشت نہیں خریدیں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آگا تو ہمارے انڈ پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام جو ہم گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں آثورٹیز پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو مارکٹ پلیئرز ہیں وہ پھر آپ کو منپلیٹ کرتے ہیں اور یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومتی حلقوں کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے لئے آ کر کچھ کریں گے وہ تو کچھ کریں گے نہیں لیکن کم از کم عوام جو ہیں وہ اپنے طور پر کوئی ایکشن ضرور لے سکتے ہیں اور کم از کم چند روز جو ہے ایک دو دن روز ہی آپ بائیکارٹ ایک دن آپ ٹیمارٹر نہ خریدیں دیکھیں اگلے دن مارکٹ میں کیسے پرائسز ان سے نیچے آئیں گے کس کس چیز کا بائیکارٹ کریں چکن مہنگا ہو گیا سبزی مہنگی ہو گئی دالے مہنگی ہو گئی ٹیمارٹر مہنگے ہو گئے پیاز مہنگے ہو گئے سب چیزوں کا بائیکارٹ کر دیں تو کھائیں گے کیا نہیں لیکن بنیادی لیکن وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو سبق نہیں سکھائیں گے جو جو مارکٹ کے پلیئرز ہیں ایک بنیادی ٹیکنیکل ایک اور وجہ بھی ہے پھر گوشت اور ٹیمارٹر کیوں مہنگے شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں بات کہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم پیش آ رہی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بالکل نہ کھائیں آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کب تک بیٹھے رہیں گے کہ کیا آپ ویٹ کریں گے کہ حکومت آئے انٹروین کرے وہ تو کرے گی نہیں کیونکہ حکومت کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کیونکہ مارکٹ اکانومی ہے ڈیمانڈ اور سپلائر کا ایشو ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن عوام تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں وہ محلے کی سطح پہ ہو کسی سطح پہ ہو کوئی یونینز ہونی چاہیے جہاں پر آپ کر آ کر جب آپ کو لگے کہ لوگ آپ سے غیر قانونی طور پر اور بہت زیادہ منافع کمار ہیں تو وہاں پر کم از کم لوگوں کو اتنی آویرنس ہونی ہے کہ ان کو انٹروین کرنا چاہیے ہمارا جو مزاج ہے نا کہ کوئی چیز اگر مہنگی ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے ہم اس کے لیے زیادہ بھاگتے ہیں اس کے پیچھے اور اس کے نتیجے میں وہ پرائسز اور زیادہ ہونچی ہو جا رہے ہیں یہ نارمالی یہ ٹرینڈ جو ہوتا ہے جب قیمت بڑھ بھی جو تو عوام تو اس کے زیادہ خریداری ہوتی یہ نارمالی ربزان میں ہوتا ہے لیکن عام دنوں کے اندر اگر یہ قیمت بڑھتی ہے جلے عوام تو ایک دن اس کا بائیک آٹ کر سکتے اگر آپ کی تجویز پر عمل کریں لیکن ہر زلے کے اندر ہر تحصیل کے اندر پرائس کنٹرول کے میٹی ہوتی ہے وہاں پہ سوائی حکومتوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں ٹیکسپیئر کی رقم سے انہیں تنخواہ ملتی ہے انہیں گاڑیاں ملی ہوتی انہیں پیٹرول ملتی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے فارغ بیٹھے ہوئے دفتوں کے اندر ان کا کام یہی کہ مارکیٹ کے اندر جا کر نکلیں اگر ڈیمانڈ بڑی بھی ہے تو انہوں نے اس بات کو چیک کرنا ہے کیا ریزنیبل قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے یا ابنوربل قیمت میں اضافہ کر جئے گیا ہے وہ لوگ دفتروں میں بیٹھے ہوئے انہیں دفتروں سے باہر نکلنا پڑے گا قیمتوں پرنٹرول کرنا پڑے گا ٹمارٹر اگر ایک سو ساٹھ سے ایک سو سی ریپے تک جائے گا تو پھر عوام کے بائی کارڈ سے اس کی قیمت نیچی نہیں آئی گی ایکشن سے آئی گی دفتروں میں بیٹھنے کے علاوہ بھی میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کئی جگہوں پہ جو وہاں پر لوکل ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ان کے پوری پوری وہ بھتہ لیتے ہیں ان کی جو ریڈی والے ہیں یا وہ پورے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے اپنے انٹریسٹ ان وال میں تو جب ان کے انٹریسٹ ان وال میں بلکہ پانی بھی نہ پید ہو چکا ہے آپ کو یہ بتائیں سب چیزیں مہنگی ہیں صرف جان سستی ہے کراچی کے اندر اگر سستا ہے تو اور اسی حوالے سے ایک لا ٹاپک ہے بات کریں صرف پانی کے حوالے سے صاف پانی حق ہے سب کا وہاں ٹینکر مافیا ہائیڈرنٹ مافیا یہ تمام لوگ پانی چھوڑے ہیں تو پھر پانی سپلائے ہو اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ کراچی کے ہسپتالوں کے اندر سرکاری ہسپتالوں میں بیماریاں اور بڑھیں گی یہ تو الٹا کام ہو گیا کہ ہسپتال میں آپ بیماریاں لینے جا رہے ہیں نیکہ دیکھئے چونکہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے نا غریب عوام کے پاس کہ سرکاری ہسپتالوں کے بجائے جو چند بڑے پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں وہاں پر جا سکیں جانا تو انہوں نے یہی پہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر جو ان کے فنڈز کی حالت ہے بری حالت ہے وہاں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی مونیٹنگ نہیں ہے وہاں پر حالت یہ تھی کہ جو ابتدائی طبیعی آپسہولیات لوگوں کو فراہم ہوتی ہیں ان کے لیے وہاں پر عدویات موجود نہیں ہوتی وہاں پر ٹیسٹ کرنے کے لیے جو بنیادی مشینری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی اب یہ معاملہ سامنے ہے کہ کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر اور کئی مراز کا شکار وہ ضرور ہوگا اور حالت یہ ہے کہ نہ تو مریضوں کے لیے ساف پینے کا پانی نہ ہی ڈاکٹرز کے لیے چلیں ڈاکٹرز کے پاس ایک آپشن ہے کہ جب وہاں پر آئیں گے ساتھ اپنی وہ ایک منیرل وارٹر کی بوتل کیری کر لیں گے اب وہاں پر جو اتنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مریض آتے ہیں ان کے لیے ساف پینے کا کوئی پانی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد ان ہسپتالوں کے پانی کی فراہمی سے کے لیے جس آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے وہاں پر اب کوئی آفیسر نہیں جو اس چیز کو مونیٹنگ کر سکے چیک کر سکے جو متعلقہ حکام ہے ہسپتالوں کے وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر ہم یہاں پر اپنے ساف پانی کا کوئی پلانٹ لگاتے بھی ہیں اگر آر اپلانٹ لگائیں بھی سہی لیکن پیچھے سے پانی بھی اتنے خراب جو کراچی وٹر بورڈ کے سن سپلائی کے جاتا ہے وہ بھی اتنا غیر میاری ہے کہ اس کو چیک کرنا کہ ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں کہ ہم اس کو درست کر سکیں اچھا اب کچھ ہفتالوں کے اندر جو ہم گھروں میں چھوٹے فلٹر لگا کر استعمال کرتے ہیں ان فلٹرز کو لگا کر پانی کو صاف کر کے پینے کی کوشش کی جاری ہے تو وزیرہ اللہ سین صاحب خدارہ تھوڑا سی اس کو اپر توجہ دیں یہاں پر نہ تو کوئی ارمو روپے کے فنڈز چاہیے صرف مینجمنٹ چاہیے اور ممولی سے فنڈز کے اندرے ٹی سکنے لوگ پر علاج موالی کے سولت نہیں مل رہی تو صاف پانی تو ہسپتالوں میں ملاتی ہے اچھا اب صرف وزیرہ اللہ سین صاحب اگر دہان دے بھی دیں کامران صاحب تو کون سا کوئی تین مار لیں گے یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری صاحب کے سے کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے جب ایک بچی کی موت ہو جائے صرف اس لیے کہ بلاول فٹو زرداری صاحب سول ہسپتال کا دورہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہا جائے یہ تو اللہ تعالی نے لکھی ہوتی ہے جس ٹائم پر جس کی موت وہ تو ہوتی ہوتی ہے پھر وہاں کیا سیریسنس ہوگی وہ بھی پینے کے پانی کے لیے دیکھیں منرل ووٹر خرید سکتے ہیں اگر خریدنا ہو تو ہے یہی سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو یا سندھ میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا مسائل ہیں ویل نہیں ہے ان کی پریارٹیز کچھ اور ہیں اور یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بظاہر تو وزریالہ ہیں لیکن اختیار کسی اور کے پاس ہیں زرداری صاحب چلا رہے ہیں ان کے کہنے پر سب کچھ چیزیں ہوں گی لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ جو حکومت جو ہے اس بات کا راگ الابتی رہتی ہے ٹیکس کلیکشن کی بات کرتی ہے اور ٹیکس پیس پر بات زور دیتے ہیں لیکن ٹیکس کلیکشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان ریٹرن جو عوام کو بنیادی سہولیات ہیں وہ تو کم از کم میسر کریں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں آپ تعلیم اور صحت دو بنیادی چیزیں ہیں اس میں گورنمنٹ کا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ وہی بات ہے سویل صاحب نے کی سرکاری ہسپتالوں میں بہت برے حالات ہیں اور میجورٹی اگر آپ دیکھیں اس وقت صاف پانی کی بات کریں تو وارٹر بونڈ ڈیزیزز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور پھر ہسپتال کے اندر جہاں پر لوگوں کو صحت ملنی چاہیے وہاں پر اگر یہ حال ہے اور کراچی کے اندر تو ایسے بھی نئی سے نئی بیماریاں آتی رہتی ہیں وارٹر بونڈ ڈیزیزز کی بات کریں جیسے جو جرمز ہیں وہ بھی کراچی کے اندر ہی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ پانی کی حوالیٹی صحیح نہیں ہے ناظرین بات کیجئے پاکستان کے حوالے سے تو بالخصوص پاکستان میں فلحال سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں یقیناً ایک نیشنل سیکیورٹی پولیسی تو ضرور ہوگی میں اور آپ تو یہی سوچتے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی نیشنل سیکیورٹی پولیسی بن رہی ہے تشکیل ہو رہی ہے اور ابھی کمپلیٹ نہیں ہے جس طریقے سے نائن الیون کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہوئے اس کے بعد فوری طور پر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ ہر ملک جو کہ اسپیشلی ولنرابل ہے اس تمام ٹیررنزم کے حوالے سے وہ فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی تشکیل دے گا لیکن سوہل صاحب ابھی نیشنل سیکیورٹی بن رہی ہے کیا کانت پہنچیں گے کب بنے گی کب کمپلیٹ ہوگی نیکہ پاکستان وہ دشتہ کئی سالوں سے دہشتگردی کے افریت کا سامنا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے لیکن بدکسندی سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہمارے ہاں موجود نہیں ہے دستہ ویس کے مطابق پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی کی تیاری ہے وہ اب اپنی تکمیل کے آخری محلے میں ہے اور جلد یہ وفاقی قبینا کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس کو ویس کی تیاری کام مکمل کر لیا گیا ہے لیکن جو اب ریسنڈی جو آخری توقع کی جاری ہے کہ دہشتگردی اخلاف اور دہشتگردوں کی دہشتگردی کو جڑ سے اخواڑ پھینکنے کے لیے آپریشن رد الفساد ہے اس کی تکمیل کے ساتھ ہی اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بھی وفاقی قبینا کی منظوری کے بعد نافذ کیا جائے گا اس کے اندر بہت سے جہتے ہیں ان کا تعیون کیا گیا ہے جس کے اندر جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح کے اوپر جن چیلنجز کا سامنا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہم نے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر رہتے ہوئے وفاقی اور صبح اداروں نے کس طرح موف کرنا ہے کیا سٹیٹلی ہوگی کنی اداروں کو کس طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے یہ پورا اس کے اندر ایک کمپنی ہنسی ایک پلین پیش کیا جائے گا اور اس کے مطابق ہی پھر چیزیں چلیں گی لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وزارت محولیات کے ساتھ مل کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر جو ہماری انوارمنٹل جو کلائمیٹ چینج ہے محولیاتی تبدیلیوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا اس کے اندر شامل کیا گیا اور یہ بتایا گیا اس دستاویز کے اندر کہ یہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہماری کلائمیٹ کی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے اس میں بتایا گیا کہ اس نیشنل سیکیورٹی کے اندر وارٹر سیکیورٹی اس کے ساتھ وارٹر ریزرویشنز وارٹر منیجمنٹ اس کے بعد ایگریکرچر لائیو سٹاک کو بھی اس کا انٹیگرل پارٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو جن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہماری معاشی اور سماجی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کریں گے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے سلانہ چھ ارب ڈالر سے زائد کی ہمیں ضرورت ہوگی ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وضافتہ محولیات کے ساتھ مل کر اس سارے ان امور کو کہ کس طریقے سے ہم نے نمٹنا ہے اپنے وارٹر کے حوالے سے بہت زیادہ پانی کے حوالے سے بہت زیادہ فوکس کیے جا رہا ہے اور اس کو کیسے نمٹنا ہے اور کس طریقے سے نمٹنا ہے پورا پلین سیکیورٹی پولیسی کے اندر بڑی دیر کر دی مہرمان آتے آتے ہیں کامران صاحب یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے کیا کتنی دہائیوں پہلے ہو چکے ہونا چاہیے دیکھیں جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پولیسی کے نام سے ایک ڈرافٹ وزیر داخلہ چودری نصار نے فروری دوہزار چودہ میں سب سے پہلے سامنے آیا تھا ساٹھ سے زیادہ اس میں نکات ہیں بڑی کمپریہنسیو پولیسی ہے اور اس کے بعد چند ماہ بعد آرمی پبلک سکول کا ایک علمناک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلین آ جاتا ہے مجھے حرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پولیسی جب آپ نے باقی پارٹیز کے ساتھ کنسل کر کے آلرڑی اس کا ڈرافٹ موجود تھا تو پھر نیشنل ایکشن پلین آ گیا نیشنل ایکشن پلین بھی وہی چیزیں ہیں اگر آپ وہ ساٹھ سے زیادہ نکات ہیں اگر اس میں دیکھیں تو وہ کمپریہنسیو سارے ایریاز کو کور کرتی ہے لیکن جو بنیادی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پولیسی کا جو ڈرافٹ پیپر ہے اس کے اندر بھی منشن ہے کہ یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے یہ کوئی ایک ادارہ نہیں لڑ سکتا اس میں جو تمام ادارے ہیں ان کے درمیان ہمانگی ہونی چاہیے اور تب ہی ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر یہ دیکھیں تو یہ خود نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پولیسی ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے کہ ابھی تک تین سال گزر گئے اور ابھی تک ہم اس جو پولیسی کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کا ڈرافٹ دوہزار چودہ میں سامنے آیا تھا تو چند ماہ کے بعد جب اتنی ارجنسی ہے تو اس پر کنسنسز ہو جانا چاہیے تھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ترقی جافتہ ملکوں میں آپ دیکھیں تو جو تین چار بڑے مسئلے اپنے ملک کے ہوتے ہیں تو وہاں پر سیاست نہیں کی جاتی ایک منیمم کنسنسز ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ آئے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہم ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی ہو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو ہمارے ہاں شاید لوگ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں پاکستان کے مفادات پر لیکن امید کرنی چاہیے کہ اب جو ہیں تمام جو سیاستدان ہیں تمام جو ادارے ہیں اپنے جو اختلافات ان کو بلائے تاک رکھ کر اس پر یقیناً اتفاق رائے تھے کامران صاحب یہ پانی کا مسئلہ کیا وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر سیاست ہوتی ہے تو یہاں پانی کے مسئلے کے بارے میں خواجہ آسف صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کو پانی کا مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس حوالے سے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ترمیلہ منگلہوں میں ڈیڈ لیول سے بھی نیچے چلا گیا معاملہ تو یہ کالا باگ ڈیم پر سیاست ہونا بند ہوگی یا یہ جھوکت ہو رہے گا مسئلہ اگر کالا باگ ڈیم پر سیاست ہونا بند ہو جاتی تو کالا باگ ڈیم آج تک بند چکا ہوتا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا علمیہ ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پالسی ہو یا اس طرح کے جو اہم قومی مسئلے ہوں ہمارا علمیہ یہ راہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو بھی حکمران ہیں وہ شاید اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو باقی دنیا میں آپ دیکھیں آپ بھارت میں ہی مثال لے لیں ان کے دو چار جو بڑے مسائل ہوں گے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو وہ ان کی فورن پالسی ہو تھوڑی چینجز ہوتی ہیں جو گورنٹس آتی ہیں لیکن بڑی چیزوں پر ان کا کنسنسز ہوگا اتفاق رائے ہوگا تو اسی لیے وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں اور ان میں آپ کو ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے اور ہمارا ان کنسسٹنسی ہے جو واٹر سیکیورٹی کو نیشنل سیکیورٹی حصہ بنانے کے فیصلہ کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو پاکستانی دریاؤں کا پانی روکنے کے لیے جو اس کے مضمون مقاصر ہیں جو اس کی طرف سے پلیننگ کی جاری ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واٹر سیکیورٹی کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ بنائے جارہے ہیں کہ مستقبل کے اندر اگر پاکستانی دریاؤں کا پانی اگر متاثر ہوتا ہے تو پاکستان کو بھارت کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کے ساتھ یونائٹی نیشن کے لیول کے پر اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے اور اس کو ریزول کرنے کا پلیٹ فار موجود ہو کہ واٹر سیکیورٹی ہماری نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے بھارت اگر اس کو افیکٹ کرے گا روکے گا تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کی حوالے سے اس کی بریچ ہوگی اور پاکستان اس کے اس کے ناظر میں پھر پاکستان جواب دے گا پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے جنگ کا اعلان اور ہمارے ہیں یہ بھی افائیں ہوتی رہتی ہیں کہ جو آپ کے دشمن ممالکیں یا دوسرے وہ بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں لابین کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بڑے ڈیم بندیں نہ پائیں کیونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تو بات کرتے ہیں یہ جو وارٹر سیکیورٹی ہے اگر پانی کا مسئلہ پراپر طریقے سے حل نہ ہو تو یہ بھی آپ کے ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کرتا ہے تو یقیناً آپ کی جو ایکانومی ہے آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس کے بغیرے ملکی سٹوٹی یقینی نہیں ہوگی تو آئی ہوپ کہ آپ اس کے اوپر یہ عمل درامت کریں گے اور ان ساری چیزوں کو بھی مدنظر رکھیں گے پرانے والی جنگیں تو ناظرین ہیں یہ پانی کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو اب جنگیں ہوں گی وہ پانی کے بارے میں ہوں گی اور اگر اس کو نیشنل سیکیورٹی کا حصہ بنا دیا جائے تو پھر یہی ہوگا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے پانی کے حوالے سے کچھ کام کیا یا کچھ گھڑ بڑھ کی تو پاکستان کے ساتھ اعلانیں جنگ ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پانی کے مسئلے سیکیورٹی کے مسئلے یہ تمام چیزیں ان کے اوپر ایک کنسنسز ہونا چاہیے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کنسنسز ہوا لیکن اس کو بھی پروپرلی لاغو نہ کر پائے اس کو کنسنسز کے ساتھ لاغو کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اگلے ٹاپکی طرف جائیں گے اور بات کریں گے قومی بچت سکین کے حوالے سے جس میں سرمایہ کاری کی جائے گی چاہے دیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹ ہو یا پھر باقی سرٹیفیکیٹس ہو چاہے پرائز وانز ہو یا جو مرضی اس کے اندر ایک شرعہ منافع ہوتا ہے وہ شرعہ منافع پچھلے عرصے میں تو کچھ کم ہونے کی بات آ رہی تھی زیادہ ہوا کچھ سرمایہ کاری کو اٹریک کر پائے گئے لیکن پاکستان کے اندر ہماری جو میڈل کلاس ہے اور ایک مخصوص طبقے کو اس کو معاشی تحفظ فرام کرنے کے لیے اس کی آمدن سے مطلق سکیورٹی فرام کرنے کے لیے نیشنل سیونگ سرٹیفیکیٹس بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں لیکن بدکسن سے گزشتہ ڈیٹ سے دو سالوں کے دوران جب سٹیٹ بینکوں پاکستان کی جانب سے انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا تو دیگر بینکوں نے بھی جو شرعہ منافع تا کم کیا لیکن جو نیشنل دیفنس سرٹیفیکیٹ حاصل کرتے ہیں یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ کلاس ہے پاکستان کی حکومت نے ایک راس تا بورڈ جو جساں دیگر بینکوں کے اندر شرعہ منافع کم ہو رہا تھا تو نیشنل دیفنس سرٹیفیکیٹس تھے قومی بچت سکیمیں جنہیں کہا جاتے ہیں ان کا شرعہ منافع بھی کم کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے اپنا پیسہ نکالا اور یہ پیس پھر پیسہ پراپٹی میں لگا اور مختلف ذرائع میں لگا لیکن عوام کو اس معاشی تحفظ کے ساتھ یہ حکومت کو بھی جو ہماری قومی بچت کے سکیمیں یہ بہت بڑا کشن فرام کرتی ہیں جو یہاں پر بچت ہوتی ہے وہ حکومت اس کو یٹلائز کرتی ہے اپنے مختلف مقاصد کے لیے لیکن اب جب اس کے اندر لوگوں نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کیا تو حکومت کو شاید احساس ہوا اور اس کے بعد جو قومی بچت کے مختلف سرٹیفکیٹس ہیں جس میں دیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرتے ہو ان کی شرعہ منافع میں ممولی اضافہ کیا گیا تھوڑی سی بہتری ضرور ہے جس کے بعد اب جو موجودہ منافع ہے وہ چھ فیصد سے لے کے نو اشاریہ تین چھ فیصد تک موجود ہے لوگوں کی دوبارہ کسی حد تک اٹریکشن ہوئی ہے لیکن جو روہ مالی سال کے نو افتدائی آٹھ ماہ ہیں تقریباً آٹھ ماہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اب تک صرف لوگوں نے ایک سو تریسٹر روپے جمع کروائیں جبکہ فاومی بچت سکیموں کے اندر جو حکومت نے حدف مقرر کر رکھا ہے وہ دو سو اٹھائیس ارب روپے کے ہے کہ روہ مالی سال کے دوران لوگ اس کے اندر یہ پیسہ اپنا بچت کے لیے جمع کروائیں گے اب توقع اس بات کی ظاہر کی جاری کہ شرعہ منافع میں کچھ قدریں بہتری کی گئی ہے تو لوگوں کی شاید ہم دوبارہ سے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن نیشنل ڈیفنس جو سیوینگ کے جو کچھ افیسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے شرعہ منافع کم ہوئے لوگوں کی اس طرح سے ہم توجہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں خدش ہے اس بات کا ہے کہ جو روہ مالی سال کا حدف ہے دو سو اٹھائیس ار روپے کا وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے حکومت کو اس باملے میں پہ چاہیے کہ باقی بینکوں کے مقابلے میں اس کو اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر جو مخصوص سپیشلی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے پینکشنرز کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہیں ان کے اب پر شرعہ منافع دیگر بینکس کے مقابلے میں زیادہ رہنا چاہیے اس سے قومی خزانے کو بھی فائدہ ہے ملکی معاشر کو بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ عوام کو بھی فائدہ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے اچھا کامران صاحب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نی جرک ری ایکشنز ہوتے ہیں فوری طور پر کوئی نہ کوئی ری ایکشن یعنی شرعہ منافع کم ہوا باقی بینکوں کے اندر ہم نے بھی کم کر دیا اب پیسہ باہر گانا سٹارٹ ہوا ایک دم سے منافع زیادہ کر دیا کہ جی نہیں یہ تو مسئلہ ہو جائے گا لانگ ٹرم پلاننگ کدھر ہے اس معاملے میں اسپیشلی فائنانشل میٹرز میں تو لانگ ٹرم پلاننگ بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے ایسے اس ایشو کے اوپر مجھے میں کل یہ خبر پڑھ رہا تھا جرمن کار میکر انہوں نے ان کے ریکارڈ انہوں نے منافع کیا تو انہوں نے اپنے امپلائیز میں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں سترہ ہزار ان کے امپلائی ہیں دس ہزار یورو وہ ایک چھوٹے لیول کا بے شک ورکر ہے یا اوپر لیول کا سی او ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جب آپ اونرشپ لیتے ہیں تو آپ کو پھر اونرشپ ایسے لینی چاہ یہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے جو اپنا منافع شیئر کرتی ہے اور اگر ان نیشنل سیونز کی بات کریں تو اربو روپے کی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے تو وہ عام جو لوگ ہیں وہی وہ کرتے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کو جو بھی وہ منافع کماتے ہیں اس کا میکسیمم شیئر جو ہے وہ جو ان کے خاتدار ہیں جو لوگ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں ان میں شیئر کرنا چاہیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اگر اونرشپ لیں کہ وہاں پر ایک میں نے جرمن کار میکر کی مث اس لیے دی کہ وہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے ان کو پر کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ شیئر کریں لیکن جب آپ اونرشپ لیتے ہیں تو پھر لوگ بھی اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھتے ہیں اس سارے عمل کا کیونکہ یہ اربو روپے کی سرمایہ کاری وہ حکومت اپنی جیب سے نہیں کرتی وہ لوگوں کے پیسوں سے ہی کرتی اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر لوگ ہیں بیوائیں ہیں وہ لوگ اپنے پیسے یہاں پر خرچ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو حکومت اپنے پیسے بنانے کے ساتھ ساتھ جو میکسیمم پروفیٹ ہے جو شیئر وہ ہے وہ عام لوگوں میں کرنا چاہیے اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کو عام جو بینک جو سسٹم کا بینک تو پرائیویٹ ہیں انہوں نے پیسہ کمانا ہے میکسیمم آپ سے پیسے لینے انہوں نے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو دوسری انداز میں لینا چاہیے منافع نہیں بڑھا سکتے تو ان سکیموں کے اوپر جو آپ کے ٹیکسز ہیں معمولی سی ان کی ٹیکسزوں کی شرح کام کر دیں تو عوام کی بہت زیادہ توجہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ٹرمپ کی ٹرمپ سرکار کو دھجکے پہ دھجکہ لگ رہے ہیں اور اب شکاگو میں بھی ایک دھجکہ ہے وہ یہ کہ پاکستانی کمیونٹی ان کے خلاف ہو گئی ہے وہ جن میئر کو سپورٹ کر رہے ہیں جو میئر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں پاکستانی کمیونٹی سے راپا اتجاج بنی ہوئی ہے کیوں اور کیسے اس حوال سے بات کریں گے ڈاکٹر شہباز گل صاحب حوال سات موجود ہیں ایکسپرٹ ہیں ساؤت ایشن سٹاڈیز کی ریوریسٹی آف ایلنوائے میں ریفیسر ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پاکستانی کمیونٹی بڑے غصے میں نظر آ رہی ہے ٹرمپ کے حوالے سے ان کے بیانات کے بارے میں مسلوانوں کے بارے میں جو انہوں نے بیانات دیئے یہ آخر معاملہ کہاں جا کر رکے گا کیا کلار جو میئر بننے کے حوالے سے ہیں وہ جیت پائیں گے یا پھر انہوں نے 31 years سےكونٹی میئر الیکشت ہو رہے ہیں سا فیس میں اور پچھلے پندرہ سال سے کبھی کسی نے اگئیس election کونٹسٹ نہیں کیا یہ کتنے پاپولر ہیں اسے سونگ ہیں یہاں پہ کہ ان کی اقلاب کبھی کسی کینڈیٹ نے election کونٹسٹ نہیں کیا نیا ریسنٹلی انہوں نے ٹرمپ کے الیکشن میں یہ غلطی کیا کہوں گا کہ انہوں نے ٹرمپ کو اولانیٹ کیا اور یہاں پہ اسے لیے فانڈریزن کیا اور انہوں نے بہت بڑا فانڈریزنگ خوابت اگریمنٹ یہاں پہ اس ٹھٹی میں ختمانوں کی اور پاکستان کی بہت بڑی سعداد ہے جس میں سے مجوریٹی پہلے کبھی بوٹ دیکھنے جب انہوں نے اس سیٹویشن کو دیکھا تو ٹرم کی سیویر اور جو ان کی اگریسیو اور ابیوزیو سٹیٹمنٹس تھی ہیں گئنس مسلم سبیشلی ان کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی پہلی دفعہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے ایک خاتومن جو ایزا کلرک سبیشلی انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم آپ کے لئے فانٹ بھی ریز کریں گے اور ہم آپ کو سپورٹ بھی دیں گے اور اس مجھے سے یہ میر کا الیکشن جو ہے وہ اس ٹائم جو امریکہ کے چار most important اور critical میر آفیس کی ریسز ہیں انہوں نے ایک شامل ہوگیا اسے مسن بی سی نیو یورک ٹائمز اور سب کور کریں کوکلی آپ کو ایک میں اور بیک گراؤنڈ دے دوں کہ امریکہ کے جو سو بڑے شہر ہیں ان میں جو 67 شہروں کے میر ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں اور باقی تقریبا ریپبلکن سے ہیں لیکن یہ الیکشن بہت ہی امپورٹی ہے کیونکہ اس کے پیچھے بجے یہ ہے کہ اس میں مسلم کمیونٹی اور سپیشلی پاکستانی کمیونٹی پہلی دفعہ ایکٹیو ہوئی ہے ایک سی میل کینڈیڈ کے پیچھے جو کہ ڈیموکریٹ ہے اس کے پیچھے کڑی ہے شاید یہ پاکستانیوں کی جو یہ موبمنٹ ہے یہ رنگ لائے گی اور ٹرمپ سرکار کے لیے ایک اور بہت بہت بڑا دشکاہ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں ونڈی سٹی یعنی شکاگو میں ونڈی اڑا کر لے جائے گی ٹرمپ صاحب کے سپورٹر کو یہ یہ تو ابھی پتہ چلے گا آنے والے چند دنوں میں 4 اپریل کو یہ الیکشن ہے لیکن جس طرح کی میں موبمنٹ دیکھ رہا ہوں جس طرح کا میں پاکستانی کمیونٹی کا یہاں میں بہیوئر دیکھ رہا ہوں یا اس کی انوالمنٹ دیکھ رہا ہوں اس الیکشن میں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ نے انٹریکلی پاکستانی کمیونٹی کو ہیلپ کیا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی جو لوکل پولیٹکس جہاں کی سب سے اپورٹن پولیٹکس ہوتی ہے میئر کی اور جس میں اس کے تمام معاملات پولیسنگ اور ساری چیزیں رسائید ہونی ہوتی ہیں اس میں پاکستانی کمیونٹی سپیشلی کبھی بھی انوالب نہیں تو جو ٹرمپ کی ریسنٹ پولیسیز ہیں ان کا جو ریسنٹ کییوئر ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اکتی ہو رہی ہے وہ اپنے پلیٹکس سے ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے اور ان کے لیے آواز بھی بلان کرے گی شواہ صاحب یہ بھی جانا چاہیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی آپ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں کہ وہ اپنا جس طریقے انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کیا اور پہلی مرتبہ ان کی ڈیموکریٹ کی جو خطونیوں نے سپورٹ کر رہی ہیں کتنا وہ ڈیفرنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اگر وہ ڈیفرنس کریٹ کر لیتے ہیں اور ان کی جس کینڈیڈٹ کو وہ سپورٹ کر اگر وہ ون کر جاتی ہے تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر پلین ہے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ ٹرمپ انتظام میں مخالف کانڈیڈیٹ ہوتے وہ سب کچھ کر پائیں گے جی بلکل کیونکہ جو دیکھئے میئر کا جو یہاں پر آفس ہوگا اس پر ٹرمپ سرکار کی ایفیکٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ آفس ہوتا اس پر تمام فنڈنگ لوکل ٹیکس وہ خود کولیکٹ کرتے ہیں اور اپنے تمام فیصلے وہ لوکل خود کرتے ہیں اس پر ٹرمپ سرکار نہیں کرتے دوسرا سوال آپ کا یہ کہ کیا وہ ایفیکٹیو ہوگی پاکستانی پاپولیشن تو دیفنیٹلی پاکستانی پاپولیشن بہت ایفیکٹیو ہوگی کیونکہ یہ بڑی تعداد میں پاکستانی پاپولیشن ہے اور وہ جو 5-6% یا 8% ووٹ چاہیے ہوتا ہے کسی کی کینڈیڈیٹ جیتنے کے لیے وہ ایفیکٹیو ووٹ پاکستانی پاپولیشن بلکل میرے خیال میں پلے کرے گی کیونکہ اتنے ہی ووٹ مارجن سے جیتنے والا میدوار جیتیو سہید ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں ہمیں جوائن کیا پاکستانی کمیونیٹی وہاں تو ووٹ دینے میں ایکٹیو ہوگی یہاں کتنا ایکٹیو ہوگی ووٹ دینے میں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اپنے ملک میں تو ایکٹیو ہوں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں اتنے ووٹ کے حوالے سے ٹرن آٹ نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو انٹریسٹ ہے ہمارا جمہوریت میں یا اس پولٹیکل پروسس میں انٹریسٹ آپ کو تب ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جب ڈیلیور کرتی ہیں حکومتیں تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو اب دو آدوار گزرے ہیں اور اب تیسرا الیکشن ہوگا کنسسٹنسی کے ساتھ اور لیٹس ہوپ کہ لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بہت سا جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ شاید پولنگ بوٹ پہ جانا پسند نہیں کرتا لمبی کتار میں لگنا پسند نہیں کرتا تو شاید اگر ہم تبدیلی کی جب بات کرتے ہیں تو جب تک لوگ ووٹ کا استعمال کر کے تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک اس ملک میں تبدیلی نہیں ہے رائنگ روم میں بیٹھ کے پریٹسائز کرنا حکومتوں کو وہ تو آسان ہے لیکن جب ووٹ دینے کی باریاتی تو ہم پھر ووٹ نہیں کرتا اور یہ امانت ہے ایک سال بعد ہم لوگوں کو بھی امانت اپنے ملک کو واپس لوٹانی ہوگی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سکھ کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ ناستر